میں بلا کسی تمہید کے آج کی اس دوسرے خطاب کے لیے جو عنوان ہے حقوق نصوہ اور اسلام اپنے وستازِ گرامی، فضیلت الوستاز، علم دنیا کی مشہور و معروف سخصیت ابوالکلام آزاد اسلامیک اویکننگ سینٹر کے ایک فعال اور متحرک رکم وکیل جامعہ اسلامی سنابل سے بسد احترام گزارش کروں گا آپ حقوق نصوہ اور اسلام کے عنوان پر سامعین کے سامنے خطاب پیس فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن طبعهم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ وَاللَّهُ وَعَزِّيزٌ حَكِّيمٌ وَقَالَ سَلْمَانَ الْفَارِسِي لِيَا بِالْدَرْدَائِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لِنَفْسِكَ اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْتِي قُلَّذِي حَقٍ حَقًّا وَقَدْ صَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جناب صدرِ اجلاس محترم علمائے کرام مہمان آنے کرامی قدر میرے دینی بھائی اور دوستو خواتینِ ملتِ اسلامیہ میرے لئے انتہائی شرف کی بات ہے کی سنابلی اخوان کے سنابلی اخوان میں اپنے اس پر رونق اور علمی اجلاس کے لئے اور خاص طور سے جامعہ سنابل کے رییکٹر مولانا محمد رحمانی حفظ اللہ وطولہ نے خصوصیت کے ساتھ اسرار کیا کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے لہذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس عنوان کی مجھے وضاحت کرنی ہے اس کا تعلق خواتین کے حقوق سے ہے میں مرد حضرات سے معذرش چاہوں گا کہ اگر میں شریعت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزیں ذکر کروں جن چیزوں میں جن حقوق میں جن امور میں خواتین کو مردوں پر فوقیت اور برطری حاصل ہے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے اور اس کو اپنی توہین یا بیزتی تصور نہیں کریں گے اس لئے کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے اور پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے اس کائنات کے اندر یہ نظام اور سسٹم پایا جاتا ہے کہ ساری چیزوں کا درجہ یہ اقصہ نہیں ہے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کا ایک لمبا سلسلہ دنیا کے اندر بھیجا ہے ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرق مراتب رکھا ہے ان بے شمار نبیوں رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے کچھ نبیوں رسولوں کو عزم و حمت والا رسول خرار دیا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہوئے کہا فَاسْبِرْكَمَا صَبْرَا لہٰذا آپ بھی صبر سے کاملے مفسرین کہتے ہیں کہ پانچ رسول عزم و حوصلے والے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس المفسرین ان کی ایک رواحث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے نو علیہ الصلاة والتسلیم ابراہیم علیہ الصلاة والتسلیم موسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم عیسیٰ علیہ الصلاة والتسلیم اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ عزم و حمت والے رسول ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر انبیاء اکرام اور رسول عزام عزم و حمت والے نہیں تھے یا ان کی فضیلت سے ان کی توہین یا تنقیص ہوتی ہے یہ مقصد نہیں ہے اس لیے میں اپنے موضوع کی وضاعت کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک آفاقی اور آسمانی شریعت ہے یہ اس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الَّطِیفُ الْخَبِيرُ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے تمام حالات سے آگاہ اور واقف ہے دنیا کا نہ کوئی انسان نہ کوئی اور مخلوق واقف ہو سکتی ہے اللہ رب العزت انسانوں کے حالات ان کی ضروریات سے جتنا واقف ہے کوئی انسان واقف نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اس کے نازل کی ہوئے قوانین اس کی شریعت ہر زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے لئے مفید اور کارامت ثابت رہی ہے اور ہم یہ جملہ سنتے آئے ہیں علماء اکرام سے سنا ہے اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اسلام نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں اس نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو ہمارے قائد ہو ہماری عبادات ہو ہمارے اخلاقیات ہو ہماری معیشت ہو سیاست ہو غرضہ کی زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس نے جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو زندگی کے انہی شعبوں میں سے ایک اہم جس ہماری شریعت اسلامیہ کا فرائض اور حقوق و واجبات کا ہے فرائض اور حقوق کیا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے دونوں کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے یہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ایک شخص کے فرائض یہ دوسرے شخص کے حقوق ہوتے ہیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنے خالق کے تعلق سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو اس سے اللہ رب العزت کے حقوق ادا ہوتے ہیں اگر والد اپنی اولاد کے تعلق سے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھائے تو اس سے اولاد کے حقوق ادا ہوتے ہیں اور اگر اولاد اپنے والدین کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو اس سے والدین کے حقوق ادا ہوتے اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے اپنے فرائض اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے تو یہ شوہر کے حقوق ادا ہوتے ہیں اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے ذمہ داریوں کو بھرپور نبانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بیوی کے حقوق ادا ہوتے دونوں کے درمیان گہرہ تعلق ہے لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا آج اپنی تمام تر مادی ترقیوں کے باوجود تباہی کے دھانے پر کھڑی ہوئی ہے ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہے مارا ماری ہے قتل و خوریز ہے ظلم و نائنصافی پھیلی ہوئی ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ظالموں کا ایک وسی نیٹ ورک ہے ہر ظالم دوسرے ظالم کی پشت بنائی کرتا ہے مظلوم کی آہیں ان کی کراہیں دیواروں سے ٹکرا کر ختم ہو جاتی ہیں ان کی کوئی فریاض سننے والا نہیں ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں عالمی سطح پر خبروں کی نشر و اشاعت کا ایک ادارہ ہے اس دنیا کے اندر سارے سارے جہان کی خبریں مختلف زبانوں میں نشر کرتا ہے کسی مظلوم نے جب اس کی فریاد نہیں سنی گئی ایک شکوہ نام لکھا اور وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ کرپشن ہے اور اس خدر رشوت خوری ہے ہم کہیں بھی شکایت کرنے جائے کوئی ہماری سننے کے لئے تیار نہیں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اور میں کیا کروں اس کے لئے میرا جو حق مارا جا رہا ہے میں مظلوم ہو یہ حق مجھے کیسے حاصل ہوگا وہ شخص جواب دیتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے شاعری کی زبان میں اس نے کہا ہمارے یہاں جو حال مظلوم کا اس کا اندازہ ہوتا ہے کہا کہ ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد ہم نے سوچا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد وہ بھی کم وقت تیرا چاہنے والا نکلا اوپر سے نیچے تک مظلوم چکر کٹتے رہتے ہیں حکام کے پاس کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے وجہ وہی ہے کہ ظالم ایک دوسرے کی پچھت پناہی کرتے ہیں ان کا نیٹ ورک انتہائی وسیع ہو چکا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس قدر ظلم و نائنصاف کیوں ہو رہی یہ دنیا میں اس کی وجہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں جس نتیجے تک پہنچا ہوں اس کی اہم وجوہات میں صحیح ہے کہ لوگ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی تیار نہیں ہیں اپنے حقوق کا مطالبہ تو لوگ کرتے ہیں لیکن ان کے اوپر دوسرے لوگ کے حقوق عائد انصافی فرائض کی عدم ناشناسی لوگ اپنے فرائض کو بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے کیا فرائض ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ اس دنیا میں مارا ماری کا اور نفس نفسی کا سبب مجھے جس تعلق سے گفتگو کرنی ہے وہ خواتین کے حقوق ہے خواتین کا اور ان کے حقوق کی ایک عالمی یوم خواتین دن منایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ نکل چکی آٹھ مارچ کو ہوتا ہے مغرب زدہ خواتین اور حقوق عورتوں کے حقوق کی بازیابی کے لئے کام کرنے والی تنظیم آٹھ مارچ کو کیا کرتی ہیں مختلف سطحوں پر اس کی نشو اشارت کی جاتی ہے ٹیلیویزن پر ریڈیو پر اخبارات میں آٹیکس لکھے جاتے ہیں مضامین لکھے جاتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے مرکزی عنوان ان حقوق کا کیا ہوتا ہے مرکزی عنوان سب کا یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق ملنے چاہیے جتنے حقوق مردوں کو حاصل ہے جس طریقے سے اسی طرح سے مردوں کو بھی حقوق ملنے چاہیے اور سب سے زیادہ خطرناک حملہ اسلام پر ہوتا ہے کہ یہ دین مرد پرستی کا دین ہے اس دین کے اندر مردوں ہی کو ہر جگہ آگے رکھا گیا ہے عورتوں کا کوئی خیال ہی نہیں رکھا گیا ہے مردوں ہی کے حقوق اس کے اندر نظر آتے ہے لہذا علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق کس طرح کے ہیں اللہ رب اللہ نے یہ صحیح ہے کہ مردوں کو کچھ حقوق عطا فرمائے وہی اللہ رب اللہ موجودہ حالات میں نہ اس سے پہلے کسی بھی دین اور شریعت میں وہ حقوق کسی اہد میں خواتین کو نہیں دیے گئے اگر ان سارے حقوق کو قرآن و حدیث کی نصور کے روشنی میں غور و شکر سے کام لیا جائے تو تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلی صورت ان حقوق کی ہے جن میں مرد و عورت مساوی شریعت نے کوئی تفریق نہیں کی ہے دوسری قسم ان حقوق کی ہے جن حقوق میں خواتین کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے تیسری صورت ان حقوق کی ہے جن حقوق میں مردوں کو خواتین پر فوقیت حاصل ہے میں اس کی وضاحت کے لئے شروع کرتا ہوں ان حقوق کے حاصلے میں کچھ گفتگو کروں گا کہ خواتین کو مردوں پر کیسے فوقیت حاصل ہے آخر وہ کون سے حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کہ رشادات اور آپ کی حادیث تلاش کرنے کے بعد ہم کوئی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے ماں کے قدموں تلے جنت ہے یہ بات ہم بہت پہلے سے سنتے آئے ہیں یہ حق عطا فرمائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میں جہاد میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے کیا حق فرماتے ہیں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اُش شخص سے دریافت کیا حلقہ من ام من کیا تیری ماں موجود ہے اُش شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے فَإِنَّ َلْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تمہیں میں جہاد کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا کتنی عظیم عبادت ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اُش شخص کو روک دیا کہا کہ جاؤ ماں کے قدموں کے پاس اور اس کے نیچے جنت تلاش کرو جنت کا کیا مرتبہ ہے کیا مقام ہے ہم اس کی حیثیت کو پہچانتے ہیں یہ جنت کیا چیز ہے یہ جنت نبیوں رسولوں پیغمبروں صدیقین شہدہ صالحین متقیر پریزگار لوگوں کا بہترین ٹھکانہ ہے جو اللہ رب اللہ اللہ نے تیار فرما ہے یہ اتنا اوچھا مقام جنت کو حاصل ہے اس جنت تک پہنچانے کے بہت سارے دروازے ہیں بہت سارے وسائل ہیں بہت سارے ذرائع ہیں ان میں سے ایک دروازہ جو جنت کو لے جانے والا ہے جنت کا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے آپ جنت کو سوچیں اور ماں کے قدم کو سوچیں کہ ماں کے قدم کے نیچے سے جنت کا دروازہ نکلتا ہے یہ مقام ہماری شریعت نے اسلام شریعت اسلام نے خواتین کو دیا ہے ماں کو دیا ہے لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی مخلوق سب سے کمزور ہو سکتی ہے تو وہ ہماری ماں ہے لوگ والد سے تو ڈھرتے ہیں یا شرما حضور میں کچھ خدمت کر لیتے ہیں اس لیے کہ والد میں طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن ماں بیچاری کمزور ہے اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے دوسرے بیٹے کے پاس جاتی ہے وہ نکال دیتا ہے چوتھے کے پاس بہرحال دربدر ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے ہماری شریعت نے جنت اس کے خدموں کی نیچے رکھی ہے جو لوگ ماں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان کے اس حق کو نہیں پہچانتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کا خدمت کرنے کا موقع ملا ہوا ہے کتنے لوگ ہیں آج اگر جنت کا یہ دروازہ تلاش کرنا چاہے تو ان کے پاس وہ وسیلہ موجود نہیں ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں بقید حیات ہیں وہ خدمت کر کے جنت ان کے خدموں کی نیچے سے حاصل کر سکتے ہیں دوسرا حق جس کی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے والین کا عدب و اعترام ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکوم فرما ہے اور میں اگر موقع ملے گا تو میں ان حقوق میں ذکر کروں گا اس بات کو جس میں مساوات حاصل ہے لیکن حق خدمت میں ماں کو باپ پر تین گنا اللہ علیہ سلم کی خدمت نے آگر ایک شخص سوال کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سے پوچھتا ہے کہ میری صحبت میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے کیا فرما ہے آپ نے کہا 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 تمہاری ماں پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے تین دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے شخص کو کہا کہ تمہارے اس نے سلوک کی سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت اور کوئی مخلوق ہو سکتی ہے تو تمہاری ماں والدہ ہے اور چوتھی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے باپ بھی اس نے سلوک کے مستحق ہے ہمارے آنکھیں کھل جانی چاہیے دماغ روشن ہو جانا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے والد پر والدہ کو تین درجہ فوقیت عطا فرمائی ہے کہ یہ آپ کی خدمت کی آپ کی کفالت کی آپ کی نگرانے کی یہ والد کے مقابلے میں زیادہ حق دار ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ رویہ کہ ہم والدہ ہی کو خاطر میں نہ لائیں یہ کس قدر افسوس کی بات ہے اور آخر یہ فوقیت کیوں ملی ہے ماں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اتنا اونچہ مقام کیوں دیا گیا ہے اس کی وجہ بھی اللہ رب اللہ رب رب اللہ اللہ رب اللہ نے ماں کو جو اتنا اونچہ مقام اتا فرمائے ہے اس کی وجہ ذکر فرمائی اس لئے کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور تکلیف اٹھا کر ہی اس کو جنہ پیدا کیا ہے اور کہا اور اس کے حمل اس کے دودھ چھڑانے کی مدد مدد تیس مہینے ہے چھے مہینے کم سے کم حمل کی مدد ہے دو سال دودھ پلانے کی مدد ہے یہ تین تکلیفیں خواتین کو جو اٹھانے پڑتی ہیں ان میں باپ کا کوئی خاص کردار اور کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے حمل کے دوران خاتون کن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے کسی ڈاکٹر کے باز جائیں وہ آپ کو حقیقت بتا سکتا ہے خواتین محسوس کرتی ہے آپ کو اس کا احساس نہیں کتنی خواتین ہیں جو حمل کی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور ایسی خواتین کے لئے بھی اللہ کے رسول نے شہادت کئی خوش خبری سنائی ہے میں ابھی حدیث رسول پیش کروں گا تو یہ ایک تو تکلیف ہے حمل کی پیٹ میں رکھنے کی جو تکالیف ہے وہ کتنی تکلیف خاتون اٹھاتی یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دیتی ہے دوسری تکلیف بچے کی پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ابھی ایک واقع آرہا ہے اور دودھ پلانے کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ آپ سے سوچتے ہوں گے اس میں تکلیف کی کیا بات ہے بچہ جو دودھ پیتا ہے وہ خون ہوتا ہے جو فلٹر ہوتا ہے دودھ بنتا ہے ما اپنے لخت جگر کو اپنا خون جگر پلا کے پالتی ہے اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو اتنا اوچا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس کی اتنی خدمت کی جائے کہ جنت کا دروازہ اسی کے قدموں سے کھلے اور اسی تعلق سے ابن عمر نے دیکھا ایک شخص کو کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کندوں پر گردن پر بٹھا کے تواف کرا رہا ہے اس نے کہا ابن عمر سے اترانی جزے توہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کا قرض اتار دیا ہے اور ان کی خدمت کے بوج سے میں سمک دوش ہو گیا ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ حق ادا کر دیا ہے اپنی گردن پر بٹھا کر تواف کرا رہا ہوں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 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 کہ بچے کی ولادت کے وقت درد کے جو جھٹکے لگتے ہیں ایک جھٹکے کہا ابھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے ایک جھٹکا کتنی خواتین ہیں جو ان درد کے جھٹکوں سے نابرداشت ہو کر دنیا سے چلی جاتی ہے اور یہ شہادت کا درجہ اللہ کے رسول نے اسی خواتین کو اتف فرمایا ہے اس کے بعد فرمایا ولیکن کہا احسن تھا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تم نے احسان کیا اپنی وہ سواب کی کوئی کمی نہیں تم نے تھوڑا سا عمل کیا ہے اور اللہ رب اللہ تم کو اس کا زیادہ عج رہتا فرمائے گا یہ مقام ہے ہماری شریعت کے اندر خواتین کا اور اللہ کی رسول نے فرمایا والمرتو تموتو بجمعین فی شہید اللہ کی رسول نے مختلف لوگ اتفاقی حادثات میں جان کھو بیٹھتے ان میں سے شہادت کی درجات ہے اس خاتھون کو بھی ذکر کیا ہے جو حمل کے دوران بچے کی ولادت کے موقع سے اپنی جان دے دے دنیا سے چلی جائے وہ شہید کا حکم شہید کا درجہ رکھتی ہے یہ مقام اللہ رب العزت نے ہماری ماؤں کو عطا فرمایا ہے ہمیں سنجید کی سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور آگے چلتے ہیں ہماری شریعت میں ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کو بھی ماں کا درجہ عطا فرمایا ہے اس کی دلیل یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آرز کرتا ہے اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیں کہ میں بہت زیادہ گنے گار ہوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اس کا کوئی حل ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کے ایسے بے شمار واقعات ہیں ان کو ہمیشہ یہ جستجو رہتی تھی یہ خواہش رہتی تھی کہ دنیا ہی میں ہمارے گناہ ختم ہو جائے یہ ہمارے لئے بہتر ہے اللہ کے آجائے تو ہم سے باز فر سنا ہو ہمارے گناہ نہ ہو دنیا ہی میں یہ کفرہ ہو جائے بعض لوگ تو اپنی تو اپنے جسم کی طہارت اور پاکیزگی کیلئے اپنی جان تک پیش کر دیتے زینہ کے مرتقب ہو گئے اللہ کے رسول سے آ کر کہتے کہ تحر نہیں یا رسول اللہ ہے کوئی ایسا وظیفہ بدلہ دیجئے جس کے ذریعے سے میں جنت میں چھلی جاؤ اللہ کے رسول نے اس خاتون سے کہا کہ کوئی بڑھی جنت میں نہیں جائے گی بیشاری سندے کے بعد پریشان ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے کہ بڑھے مرد جنت میں جائے لیکن بڑھی خواتین جنت میں نہ جائے گھبرانے لگی پریشان ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سمجھ گئے اس کی کیفیت اور حالت کو اس کو بلویا کہا کہ میرے کہنے کا مقصد تم نے غلط سمجھا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون کوئی بھی عورت جنت میں بڑھا پہ کی حالت میں نہیں جائے گی جائیں گی خواتین جنت میں جو اطاعت گزار ہے جنت کی مستحق ہوں گی مرد بھی نوجوان ہوں گے خواتین نوجوان ہوں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے انشان فجال اللہ اب کارا کہ ہم دنیا میں جو نیک خواتین سوال خواتین گزری ہیں ان کو نئے سی پیدا کریں گے ان کے براہ پر کوئی کیفیت وہاں نظر نہیں آئے گی نوجوان ہوں گی جنت میں جائیں گی کماری ہوں گی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے برحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا مزاق کیا اس میں جھوٹ نہیں تھا ہم تو مزاق کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اللہ کے رسول نے مزاق بھی کیا ہے تو وہ سچا مزاق کیا ہے تو میں آرز یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول بہت گنہگار ہو مجھے کوئی جنت کا راستہ بتا دی میرے گناہ معاف ہو جائے اللہ کے رسول نے اس شخص سے پوچھا حلکہ من ام کی کیا تیری ماں بقید حیات ہے قال اللہ کہا کی افسوس کی میری ماں موجود نہیں اس کے بعد آپ نے پوچھا حلکہ من خالت کہ کیا تیری خالہ موجود ہے یعنی ماں کی بہن موجود ہے قال نعم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابر رہا اگر ماں کی بہن موجود ہے تو اس کے ساتھ تم اس نے سلوک کرو اس کی خدمت کرو اس سے تین کو کتنا ہنچا مقام ہماری شریعت نے عطا فرمایا ہے کہ یہ تو خالہ کا حال ہے کہ خالہ کی خدمت گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے تو آپ ماں کا مقام دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ماں کی خدمت کرے تو اس کے کتنے گناہ اس کے حساب سے ختم ہو سکتے اللہ آیا خواتین کے ان حقوق کو سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق ہتا فرمائے اور اگلا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی بہترین تربیت اور ان کی پرورش کرنے کے نتیجے میں جنت میں داخل ہونے کی زمانت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث اس سلسلے میں موجود ہے میں صرف آپ کے سامنے وقت کا میں ایک حدیث ذکر کرتا ہوں جابر رضی اللہ تعالی کہتے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کن لہو سلا سبنات یو ی ہن وی اگفلو ہن اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس تین بیٹیاں ہیں اور وہ شخص ان بیٹیوں کو کھلاتا ہے پھلاتا ہے اور ان کی اچھی طرح سے پرورش کرتا ہے اور ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کرتا ہے کیا ہے اس کے لئے کہا اس کے لئے یقینا جنت واجب ہو گئی بیٹوں خوش یقینا ہے کچھ لوگ سوچ سکتے تو یہ تین والوں کے لئے ہے کسی کے بعض دو ہی بیٹیاں ہو سکتی ہیں بعض صحابہ نے کہا کہ اگر کسی کے بعض دو ہی بیٹیاں ہیں تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی کہ نہیں آپ نے فرمایا اگرچہ دو ہی بیٹیاں کی کیوں نہ ہو تب بھی اس کے لئے جنت واجب ہوگی راوی کہتے ہے بات صحابہ نے محسوس کیا کہ اگر کوئی اللہ کے رسول سے یہ فرماتا کہ کسی کے باس اگر ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرتا ہے پرورش کرتا ہے تو جنت کا مستحق ہوا کی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم اس کو بھی یہ فرماتے کہ تو بھی جنت کا مستحق ہے تو یہ مقام ہماری شریعت نے بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے یہ ہماری جنت ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اگر ان کی پرورش میں ان کی تعلیم و تربیت میں اور ان کے جو حقوق ہوتے ہیں اگر ان سے ان حقوق میں کوتائی سے کام لیں گے ہم اپنے لئے جنت نہیں بلکہ جہنم کمار رہے ہیں جنت کا سبب بھی ہی ہے اور جہنم کا سبب بھی ہی بیٹیاں ہو سکتی ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے تین یعیس سے زیادہ بیٹیوں سے نواز آئے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس دو بیٹیاں ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایک بیٹی ہے اور میں کہوں گا کہ اگر کسی کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے تو جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ اس کے پاس موجود نہیں ہے جس دروازوں کو استعمال کر جنت میں جا سکتا تھا آج بیٹیوں کے حقوق کے تعلق سے یہ انوان ہے خواتین کے حقوق کے تعلق سے یہ استعمال اور کانفرنس کا ایک امجز ہے لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم بیٹیوں کے لڑکیوں کے حقوق صحیح مانا میں آدھا نہیں کر رہے ہیں پر ورشت دور کی بات ہے بلکہ ہم نے تو ایسا طریقہ اپنا رکھا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بیٹیوں کا قتل کر دیتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے قاتل کر دیتے ہیں ان کے دنیا میں آنے کی اجازت ہمارے پاس نہیں ہے کہ بیٹیا دنیا میں آئے ہندوستان کے کتنے صوبے ہیں میں غیر مسلموں کو نہیں کہتا مسلمان بھی اس میں مختلع ہیں کہ رحم مادر میں بیٹا ہے تو وہ زندہ رہے گا رحم مادر میں بیٹی ہے تو وہ زندہ رہنے کی مستحق نہیں ہے ایسے لوگ اللہ رب لزد کا اپنے دلوں کے اندر محسوس کرے یہ قتل ہے ایک انسان کا زندہ انسان کا حمل ٹھہننے کے بعد روح پر جانے کے بعد کسی بیٹی کو اسقاط کرا دیا جائے اور اس کو دنیا سے ختم کر دیا جائے اور یہ روایت ہے اسلام سے پہلے مشرقین کی مشرقین کہ صورتحال تھی بیٹیوں کی پروریش کو بیٹیوں کی پیرائش کو بیٹیوں کے شادی بیار کو اپنے لئے توہین سمجھتے تھے قرآن نے کہا کہتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے گھٹ رہا ہے غصے میں ہے اور اس بری خبر کے نتیجے میں کہتا ہے کہ کیا میں اسے زلط کے ساتھ روک لو آمی دست ہو فطرہ یا اس زندہ بیٹی کو مٹی میں دفن کر کے چلا آؤں کتنے سے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے سنوائے ہے کہ لوگوں نے کس طرح سے اپنی زندہ بیٹیوں کو مٹی میں دفن کیا ہوا ہے ہمارا رویہ بھی کچھ کم نہیں ہے ہم نے بھی بیٹیوں کا قتل عام کیا ہوا ہے اس کے بعد میرے سامنے یہ تو برطری والے حقوق تھے کہ جن حقوق میں خواتین کو مردوں پر فوقیت اور برطری حاصل ہے میرے پاس ایک فیرست ہے ان حقوق کی جن حقوق میں اسلام نے کوئی تفریق نہیں کیا کوئی فرق نہیں کیا یہ الزام بے بنیاد ہے اسلام اور اہل اسلام پر کہ یہ مائد پرستی کا دین ہے سب کچھ اس کے اندر مردوں ہی کے لئے ہے خواتین کے لئے کچھ نہیں ہے دوسرے لوگ بھی خسور وال ہیں لیکن ہمارا بھی اپنا اس میں خسور ہے ہم نے اپنی خواتین کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی بیلیوں کے ساتھ اپنی ماہوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اگر دوسمنان اسلام یہ کہتے ہے کہ آپ کے صرف مردوں کے حقوق ہے تو وہ بھی کسی حد تک حق بجانب ہے اس لیے کہ ہمارا عمل اس کی شہادت اور اس کی گواہی نہیں دیتا ہے کتاب و سنت نے جو ان کو حقوق دیئے ہیں ہم ان حقوق کو اچھی طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں میرے پاس ایک فیرست ہے ان حقوق کی میں صرف شمار کرا دیتا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے ایک حق جس میں شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا مرد اور عورت کے دمیان نیک عمال اور ان کے عجر و سواب کا حق ہے مرد جس طرح سے نماز پڑتا ہے اس کو جو عجر و سواب ملتا ہے خواتین کو بھی اللہ رب العزت اتنا ہی عجر سواب دیتا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مرد پڑے تو اتنا سواب ہے عورت پڑے تو اتنا سواب اسی طرح سے خانگی زندگی کے جو حقوق ہے ایک گھر میں ایک گاڑی کو چلانے کے لیے دو پہیے شوہر اور بیوی کے ان کے جو آپس میں حقوق ہیں ان کی بھی اللہ رب نے تعقید فرمائی جس طرح سے مردوں کے خواتین پر حقوق ہیں اور تو کیونی مردوں پر حقوق ہیں اور اللہ رسول کی زندگی اس کی زندہ مثال ہے آج لوگ خواتین کے قابوں میں مدد کرنے کے سلسلے میں گھر کے قابوں میں اپنی خواتین کی مدد کرنے کو مردان کی خلاف سمجھتے ہیں اس کو مرد نہیں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی دیکھیں آپ اپنے گھر میں ازواج متحرات کا تعاون سرماتے تھے ہم کون سے مرد ہیں یہ مردانگی کی خلاف نہیں ہے کہ شوہر اور پیوی آپس میں تعاون سے رہیں ہر ایک گفرے کے ساتھ اتنے سلوک سے پیش آئے ملکیت و میراس کا حق یہ بہت خطرناک حق تھا تفصیل کے ساتھ میں بولنا چاہتا تھا اللہ رب نے یقصہ طور پر مردوں کو جس طرح سے وال لین کی جائدہ پراپرٹی میں اسی طرح سے دیگر رشتہ داروں کی پراپرٹی میں بیٹی کو بہن کو ماں کو اور بیوی کو جس طرح کیفیت اور اس کا طریقہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے حج کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے روزی کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے تفصیلات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی یہ مسئلہ لڑکیوں کی وراست کا یہ کیسا مسئلہ ہے اللہ رب العزت نے اس اہلی قانون تھا یا جس ملک میں ہم رہتے ہیں ان لوگوں کی اکثریت کا یہ قانون تھا کہ بیٹی اپنے ماباب کی وراست میں سے کس کو حصہ نہیں ملے گا عرب کہتے تھے لا یرسو اللہ من قاتل على ظہور الخیل وارث صرف وہی ہوگا جو گھوے کی پیٹ اور سوار ہو کر جنگ کر سکتا ہو قتال کر سکتا ہو لگنے کے قابل ہو لیکن جو لگنے کے قابل نہیں یہ چھوٹے بھائی ہیں چھوٹے بیٹے ہیں اسی طرح سے جو خواتین ہیں وہ وراست کا حق نہیں رکھتی ہے یہ اسلام سے پہلے کا قانون تھا جنگلی قانون تھا لیکن اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے اور یہ حق اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس کی تفصیلات اور آیت کے اخیر میں فرمایا نصیب مفروضہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوا حق ہے اس کو ہم نہیں مار سکتے ہیں قیامت کے دن جس طرح سے نماز کے سلسلے میں ہم سے باز پرس ہوگی خواتین کی نراز کے سلسلے باز پرس سنیئے بعض لوگ سمجھتے کہ جہیز دیویت نے کافی ہو جاتا ہے آپ سوشیے جہیز اس حق نراز کا بدل ہو سکتا ہے کوئی شخص رات مار عبادت کرتا رہے فرض نماز کا تاریخ ہو کیا یہ فرض سے ساکت ہو جائے گا کوئی شخص نفلی صدقہ و خیرات کرتا رہے فریض زکاة دائی پرس یا پاک پرس یا جانور کی جو زکاة ہے وہ ادا نہ کہے دسیو کرو خر سگر صدقہ و خیرات میں کہیے زکاة کا فریضہ اس سے ساکت ہو سکتا ہے یہ ہم جہیز دے دیتے اس لئے ان کا سارا حق ادا ہو گیا اللہ رب لزت کے حق ادا نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ بہت سارے اس کے بات سماجی حقوق ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ عورت بھی ایک انسان ہے دیگر ادیان و مذہب جو اس دنیا کے اندر باہر جاتے ہیں وہ انسانی تصور نہیں کرتے ہیں بلکہ اتنا تک انظام دیا گیا کی ہے آدم علیہ صلی اللہ و تسلیم کو بہکانے والی چاہے کہا کہ اسی خاتون اسی عورت کے ذریعے سے پہنچا ہے اس لیے لانت کی مستحق ہے اور کہا کہ یہ عورت پاؤں کی جوتی ہے جب تک گز گز کر نہ ٹوٹ جائے اسے مت چھوڑنا جب تک ختم نہ ہو جائے میں یہ کہنا چاہوں گا مسلمان اپنے دماغ سے یہ محابرہ کھرش کے پھینک دیں اور مسلمانوں کی نغط اور ان کی دشتری میں یہ ضرب المثل نہیں ہونی چاہیے اللہ رب اللہ نے خواتین کو مقام عطا کرتے انہیں فرمایا ہے کہ یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ بھی انسان رسول اکرم نے فرمایا یہ خواتین مردوں کے مثلیں آج ان پر یہ تانہ ضیعت کا ذریعہ اور سبب میں حفاظ اکرام سے درخواست کروں گا میرے علم کے مطابق کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں مل سکی ہے جس میں یہ موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو بہکانے میں حوو علیہ السلام کا ہاتھ تھا انہوں نے بہکائے قرآن کی آیات میں کہا گیا دونوں نے شیطان کو بہکائے کہیں فرمایا شیطان نے دونوں کو وسوس دلایا بلکہ ایک آیت میں کہا آدم علیہ السلام کی جانب اس گناہ کی نصبت کی گئی ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس لئے وہ بہک گئے مجھے کوئی صحیح حدیث کوئی ایسی آیت علماء اکرام موجود ہے میں شکر گزار ہوں گا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ آدم علیہ السلام کو بہکانے میں حووہ علیہ السلام کا کردار ان کا ہاتھ تھا اور اس بنیاد پر خواتین کی توہین کی جائے ان کو پاؤں کی جوتی تصور کیا جائے ان کو شیطان کیانے کا راستہ قرار دیا جائے اللہ رب لعظت سے دعا ہے کہ اللہ صلی اللہ میں صحیح سمجتہ فرمائے وقت مدر چکا ہے اور میں شوار کر دو قرآن مجید میں تذکر یہ بھی ایک حق ہے مردوں کا بھی ذکر ہے خواتین کا بھی ذکر ہے لیکن قرآن نے مستقل صورت کو ناصورت کو یہ نام دیا ہے صورت النساء آج اہل کتاب رش کرتے ہیں کاش کہ یہ نام ان کی آسمانی کتاب میں موجود ہوتا جو خواتین کے نام سن موصوم ہوتا لیکن ان کی شریعت پر سن کے خواتین کی قدر ہی نہیں نام کہا سے آئے گا قرآن نے اعلان کیا صورت النساء اور میں تو نہیں سمجھتا ہو کہ کوئی صورت رجال بھی ہو کہ مردوں کے سے کوئی صورت ملزوم خاص ان کے لئے ہو یہ خواتین کو مقام تحرمائی ہے اور اسی طرح سے عدب و اترام اور اس میں سلوخ کے سلسلے میں والد کا عدب اترام بھی حکم دیا ہے شریعت خواتین اور بیٹیوں کو بھی حاصل ہو رہ چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن یہ کہ تفصیل سے اس سلسلے میں بھی گفت ملک کرنے کا موقع نہیں اور بہت ساری خامیہ اس سلسلے میں جہاں بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے کام بھی خامیہ پائی جاتی ہیں لیکن یہ اس وقت اس کا موقع نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردوں کی کوئی حصیت نہیں مردوں کا کوئی مقام نہیں ہے بلکہ میرے پاس ایک فیرست ہے وہ حقوق جن میں مردوں کو خواتین پر فوقیت حاصل ہے لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا ہے اللہ رب اللہ اللہ عطا فرمائی یہ فوقیت دی ہے اس کی تمنا اور عرض نہ کرو خواتین کو اگر ماں ہونے کا درجہ عطا فرمائی ہے تو مرد سست اور کاہل مرد یہ عرض اور خواہش نہ کرے کاش کہ ہم بھی ماں ہوتے گھر میں بیٹھتے اور ہمارے ذریعے سے لوگ جنت حاصل کرتے اسی طرح سے خواتین کو بھی یہ حکم ہے کہ مردوں کے جو کام ہیں مردوں کو جن کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے جہاد کے ذریعے سے شہادت کے ذریعے سے قسم معاش کے ذریعے سے حکومت اور جابانی کے ذریعے سے اس میں عورتیں مداخلت نہ کریں کو خواتین خواتین ہاؤس وائف نہیں روں گے میں ملاسمت کروں گے سروس روں گے کسی آفس میں کسی دفتر میں اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی خاتون مردوں کے درمیان جا کر روزی روٹی کا انتظام کریں بیٹی ہے تو بھاگ کی ذمہ داری ہے خرچ کریں اس پر بہن ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے بیوی ہے تو شاہر کی ذمہ داری ہے بڑے بیٹوں کی ذمہ داری ہے اور ماں ہیں تو ایسی صورت میں لنکوں کی بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات کو اٹھائیں ہماری شریعت نے کسی درجے میں خواتین کو روزی روٹی کمانے کا مکلف نہیں بنایا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو صحیح باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اور ہماری خواتین اسلام کے جو حقوق ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کو ادا کرنے کی توفیق تا فرمائے وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمين